پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور محددس علی پوری آپ ہمارے حضور کی بلا عالم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور برا احترام بھی کیا کرتے تھے کہ آپ عالم بھی تھے آپ اکثر سرکار کے پاس جایا کرتے تھے اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہوں میں حسد بغز تو ہوتا نہیں ہے جس طرح ہم آج کل کے جو پیر ہیں وہ کسی دوسرے پیر کو دیکھنے تو اتنی جلن کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اٹھنا ہے تو میں نے سٹیج پہ جانے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں تو وڈے تو وڈے تو وڈے بس ان کا تو یہی شیو ہے تو وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس ایک شخص آ گیا غیر مقلد بدعقیدہ کہلے تو اس نے آ کے کہا کہ سرکارت اسی بڑا کہن دیو کہ سرکارتی زیارت کی ڈراما بنایا اگر آپ کو زیارت ہوتی ہے تو ہمیں بھی کروائیں زیارت تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اسے ایک کمرے میں لے گئے اور جا کے میرے زور کی بلالم خواجہ یکوب رحمت اللہ تعالیٰ کی پریم کہانی اسے تھی اور جا کے کہا کہ یہ پڑو اور یہ پڑو گے تو تجھے سرکار کی زیارت ہو جائے گی ایک عاشق کی کتاب دی اور اس نے کہا کہ یہ پڑتے ہی تجھے جو ہے نت زیارت مصطفیٰ ہو جائے اور وہ شخص نے کہا کہ اچھا میں آپ کے سامنی تجربہ کر لیتا ہوں اس نے وہیں کتاب کھولی ابھی پہلا اس نے لفظ پریم کہانی پڑ رہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو یہ تو ہمارے حضور کی بلالم کی تصانیف کا یہ کمال ہے الحمدللہ کہ کوئی بھی آپ تصانیف اٹھائیں وہ عشق سے اور درد سے بڑی ہوئی ہے کوئی بھی کسی بھی اہل درد کے سامنے سرکار کا تذکرہ ہو سرکار کا کلام پر آ جائے تو اس سے تو حالت وجد میں آ جاتے ہیں اس کا تو کنٹرول ہی نہیں رہتا آپ نے آپ مطاقہ موسیقی